محمد سیر دل کو نئی نیواز اکلے بارہ ربی الاول کا مہینہ میرے پیارے دوستو یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ دروش شریف کا نظرانہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک بنے ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ ساتھ ساتھ اس کے نوفل بھی بتا دیں گے آپ یہ نوفل بھی ادا کریں اور اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں ہم آپ لوگوں کو یہاں بتا دیتے ہیں یہ کون سے نوفل ہے اور کس ٹائم کس وقت کس نماز کے بعد یہ ادا کرنے ہیں چلے ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف اس ماہ مبارک کی بارہ تاریخ بعد نماز زہر بانیت حدیہ بروح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکت نماز دس سلام سے پر ہیں ہر رکت میں بعد صورت الفاتحہ کے صورت الاخلاص اکیس اکیس مرتبہ پر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پرنے والے کو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اس نماز کے پرنے والے تحید پر قائم ہو اور شرک سے بیزار ہو نیز باوضو سوئیں اس کے آگے وزائف ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے بارہ ربی الاول کی بارویں تیرویں اور چودویں شب کو بعد نماز عشاء اس دعا کو سات ہزار سات سو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے اس دوبارہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس دعا کو آپ لوگوں نے سات ہزار سات سو اکتالیس مرتبہ آپ لوگوں نے پڑنا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ دعا ہے دیکھئے گا امید کرتے ہیں آپ کو سکرین پر یہ دعا نظر آگئی ہوگی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح پڑنی ہے اور آپ لوگ اس کی ادائیگی کیجئے گا اس دعا سے پڑنے کو آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ دعا ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے مگر یہ خیال رہے کہ بارہ تاریخ پیر یا جمعیرات یا جمعہ ہو ماہیں بارہ ربیو الاول میں سب مہینوں سے زیادہ درود پاک پڑنے کی بہت فضیلت ہے کسرت کے ساتھ اس ماہ میں درود شریف پڑنا چاہیے پہلی تاریخ سے بارہ تاریخ تک روزانہ باد نمازِ عشاء ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑنا بہت افضل ہے ایک ہزار مرتبہ آپ لوگوں نے اس درود شریف کا نظرانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنا ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں دیکھئے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ بھی درود سکرین پر نظر آ گیا ہوگا اس درود شریف کو پر کر باوضو سو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے تو اس چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ شرکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ یہ ویڈیو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے جانے والوں کو شیئر کریں تاکہ اس سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ نے اس مہینے میں درود شریف بہت زیادہ پڑھنا ہے اور آپ یہ نوفل بھی ادا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ نوفل ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اس مہینے میں اس بابرکت مہینے میں رحمتوں والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی تفیق عطا فرمائیں اور اپنی عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین جزاک اللہ